اتر پیدیش کے محوبہ میں ایک پریوار نیائے کی تلاش میں بھٹکنے کو مجبور ہے معاملہ یہاں کے رئیپورا گاؤں کا ہے جہاں ایک بیبس اور اسائے پریوار اپنی زمین کو پانے سرکاری دفتروں کی چکر کٹنے کو مجبور ہے پچھلے چھ سال سے یہ سرکاری دفتروں کے چکر کٹ رہا ہے باراسو کی عبادی والے گاؤں کے ماخن کو تھگی اور جالسازی کا شکار کھولے عام بنایا گیا وہ بھی ایک سرکاری ملازم نے فریادی نے اپنی بہو کے علاج کے لیے سرکاری ملازم سے کرز لیا تھا جس کی سرکاری لکھا پڑی کرانے کے نام پر اسے تحصیل بڑھائی گیا اور اس پوری لکھا پڑی میں دو گواہ بھی بنایا گئے تھے جو رہیپورا کلا گاؤں کے ہی نیوازی تھے ماخن اور اس کی پتنی کی مانے تو سرکاری کا اگزی کاروائی کے نام پر ان کے ساتھ دھوکہ دھڑی کی گئی ماخن کو کرز میں ایک لاکھ پچاس آر کی رقم تو دے دی گئی لیکن سازش کے چکرہو کا شکار بھی بنا دیا گیا میری بہو پاگل ہونے سے مجھے پیسے کی آؤ سکتا تھی تو میں نے میرے گھر پہ آئے جے چند پر کاشتے باری بولے بولے میرے بچوں کہا کہ تمہارا بیاج مکت رہے گا اور تمہارا جتنا پیسہ ہم دے رہے وہ اتنا پیسہ دے کر کے چاہے تم دس سال میں چاہے پندرہ سال میں دس دس بیس بیس اجار کر کے دینا تو میں باپس کروا دوں گا جمین تمہاری اس لیے چلو تم وہ تحصیل چلو تو لے گئے جے میں بہو کے اس میں صدمہ میں میں گمراہ رہا انہوں نے مجھ سے رہن نامہ کہہ کر کے گرمیت آئے پہ رہے جی تم آئی تم چندہ مت کرو اور بولے کر دیجے تم یہ ہوگا ہے کہ ہماری بہو پڑی بہو پاگل تھی تو ہم نے کہا صحیح ہے تو پیسے کی تو ہم نے کہا یہ ننیا ہمارے پاس اب بہتہ ہی ہم نے کہا دکھاو سناو کم پو جارا چل لگائیں تو اب ننیا آپ کو کننے والا ننیا یہ بہو میں بھی دے ہم تو بولے کہ ہم پیسے تو ہم کہا ہم دبا دیں تو ہم نے کہ دبا دو جی تو اچھی بات ہے پندتانی کہا ہم نے تو انہوں نے پھر اپنے گھر والے سے کہا صبح آئے تو کہا ہم نے کہا ہم جانگا تم ہمارے رکھ دو تم کم نہیں تو تم اور کم رکھو تو کوئی تمہاری جانگا لے لے گا تو پھر ملے ہے نہیں تمہاری بچہ چھوٹے چھوٹے کیا کھائیں گے وہ بہو پاگل ہے